میں فوجی الٹرائر ہوں میں جو پیسہ تھا مکانوں پر لگا دیا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں رات کو بنی سوتے ہیں اس لیے کہ بہت خطرہ ہوئے ہیں مکان گر جائیں فرش بے گئے ہیں میک میں پا جاتے ہیں وہ نہیں سنتے ٹھکدار کی بات ہے وہ نہیں سنتا وہ ایک دن آتا ہے دو انٹیلنگ آتا ہے چلا جاتا ہے دو دن دے دو چار دن دے دو مارے مکانوں کو آل دے کوا ہمارے چھوٹے بچے ہیں کل مکان گر جائے مارے بچوں کا کون وارث ہے کوئی ماری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے میں ہوں ریاض گندل اور آپ دیکھ رہی ہیں وائے صاف جیلم آج ہم جس مسئلے پر بات کریں گے وہ مسئلہ ہے رشیدہ باد کی گلیوں میں پانی کا کھڑا ہونا چار سال پہلے اس وقت کی حکومت نے سوہ کروڑ پے کی لاغت سے جو ایک سیورج پیپ لائن نے ڈالنے کا منصوبہ جو ہے وہ شروع کیا تھا اور جو سوہ کروڑ پے کی لاغت سے تمام گلیوں میں جو ہے سیورج پیپ لائن جو ہے وہ ڈالنے تھے اور تمام محلے کا پانی جو ہے وہ ایک کومے میں پھینکنا تھا اور وہاں سے موٹر کے ذریعے وہ جو پانی ہے نکال کر جو ہے مین پائپ میں پھینکنا تھا منصوبہ جو ہے وہ ٹھیکہ ہونے کے بعد شروع تو ہو گیا لیکن ٹھیکے دار جو ہے وہ اس کام کو ادورہ چھوڑ کر بھاگ گیا ہے اب وہ جو صورتحال تھی پانی کا جو مسئلہ تھا وہ جائے آلنے کے وہ مزید جو ہے وہ پہچیدہ ہو گیا ہے تمام گلیوں میں جو ہے وہ گندہ پانی جو ہے وہ جمع ہو گیا ہے گلیاں جو ہے وہ طلاب اور جوہڑ کا منظر پیش کر رہی ہیں لوگوں کا گلیوں سے خسرنا جو ہے وہ انتہائی محال ہو چکا ہے اس کے علاوہ جو خالی پلارٹ ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ پانی جمع ہو چکا ہے وہ جو خالی پلارٹ ہے وہ بھی طلاب کا منظر پیش کر رہی ہیں جس کی وجہ سے جو لوگوں کے مکان ہیں وہ خستہ حال ہو رہی ہیں لوگوں کے مکانوں میں درادے پڑھ رہی ہیں لوگ اپنے ہی گھروں میں جو ہے وہ خوف زدہ زندگی جو ہے وہ گزارنے پر مجبور ہے تو اہلِ علاقہ نے اللہ کا عام سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ وہ گلیوں میں کھڑے پانی کا نوٹس لیں اور اس کے حال کے لیے اپنا کردار ادا کریں اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل وائی صاف جیلم کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں شکریہ شکریہ